موسیقی ویلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش حمدیت کہتا ہوں آج ہم بات کر رہے ہیں بڑا خصوصی دن ہے اور دن جب خصوصی ہو تو مہمان تو ویسے سارے ہی خصوصی ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا شگر ہے پاکستان میں بہت اچھی چیز ہیں پاکستان میں ڈاکٹر آزم جیسے ڈاکٹر بھی موجود ہیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ پوری دنیا میں آنکھوں کے ڈاکٹر اور خصوصاً ریٹینل سرجنز بہت کم ہیں اور جو لوگ ہمارے ملک میں رہ کے اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے ہمیں ساتھ موجود ہیں جیسے میں نے بتایا ڈاکٹر آزم علی تھا اسوشیٹ پروفیسر آف آئے سرجی آنخان یوریسٹین ہاسپٹل ڈاکٹر شاہب بریک پر جانس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی زندگی میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو کہ موتیاں ہونے سے روک سکے کوئی غزہ میں کوئی ایسی چیز نہیں اچھا لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ کال موجود ہے آپ کی اجازت ہے اسلام علیکم والکر اسلام جی کون صاحبہ کھانا سے جی میں شازیہ بات کریوں کراچی جی شازیہ صاحبہ جناب فرمائیے جی مجھے پوچھنا ہے ڈاکٹر شاہب سے جی کہ جب ہماری ریٹینو تھرپی ہوتی ہے تو آس پاس کی نرس جو ہے وہ دیمیج ہوتی ہے یہ کسی نے پوچھا تھا آپ کے کسی پروگرام میں کہ کس قسم کی دیمیج ہوتی ہے وہ تو جو ڈاکٹر شاہب آئے تھے انہوں نے کہا تھا آپ میں بتاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے نہیں تو ڈاکٹر شاہب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بتا جائے ہم لوگ کوشش کریں کونسی تھیرپی آپ کونسی تھیرپی کی بات کر رہی ہے ریٹینو تھرپی ریٹینو پیتھی تو ہم نے سنا ہے ریٹینو تھرپی جو ہے مطلب ریٹین کی جو پیٹمنٹ ہے اس میں کوئی نرف ڈیمیج ہو جائے ریٹینو کی ٹریٹمنٹ جیسے لیزر ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ بہت اچھا سوال ہے ضرور پوچھیں گے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے جناب ٹی وی کا وولیم مند کر دیجئے جی漶ہ ساب سے بات کرنے چاہتا ہوں جی 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 آپ بات کیجئے کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے کر رہا ہوں امان اولاک بور رہا ہوں جی جی امان اولاک صاحب فرمائیے میرے آنکھوں کے اندر میں بال اگتے ہیں آپ نے ٹی وی کا وولیم کھولا وی سر ٹی وی کا وولیم اور وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بال جلائے بھی ہیں آنکھوں میں بال آنکھوں میں بال بال وہ جلائے ہیں آنکھوں کے اندر ٹھیک ہے لیکن وہ پھر اکتے ہیں آنکھوں کے اندر جو ہے ہاں دونوں سائیڈوں کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پراکشاہ آپ کچھ اور پوچھنا تو نہیں تو اس کے بعد آپ مجھے نا وہ نکلوانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اثر یہ ہو گیا ہے کہ میری آئی سائر اتنی ویک ہو گئی ہے کہ پڑھنا میرے لئے مشکل ہو گیا آپ کے عمر کتنی ہے؟ رات کو میں ڈرائیو نہیں کر سکتا عمر کتنی ہے آپ کی؟ سیونٹی فور سیونٹی فور ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ڈاک صاحب پہلے ہم کرتے ہیں کام کیٹرک کو پورا کرتے ہیں اور اس سوالات ہمارے پاس جمع ہیں آپ لوگوں کی کیونکہ کیٹرک پروز ہے ڈاک صاحب یہ بتائیے کیٹرک کی نشانیاں کیا ہیں کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ کیٹرک کی شروع کی علامتیں ہی ہوتی ہیں کہ پیشنٹ کو دکھائی دینے میں مشکل ہونا شروع جاتی ہے خاص طور پہ ڈم لائٹ میں شام کے وقت یا بہت ارلی صبح کے وقت دور کی چیزیں صاف نظر نہیں آتی ہیں یہ اس کی ابتدائی علامتوں میں سے ڈرائیونگ میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے پڑھنے لکھنے میں ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے چینجنگ جب لائٹ کی چینجز جب ہو رہی ہوتی نا ریپنٹی ان کو ڈیفکلٹی ہوتی ہے پڑھنے لکھنے میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے عام طور پہ لیکن آج کل کیونکہ کیٹرائٹ سرجری کی جو تھریشورڈ ہے وہ چینج ہو گیا ہے پہلے زمانے میں پیشنٹ جب بلائنڈ ہو جاتے تھے جب آپریٹ کراتے تھے جب وہ کہتے تھے موتیا پوری طرح اثر گیا ہے اس زمانے کی سرجری اتنی کروڈ تھی کہ ڈاکٹرز خود پیشنٹ کو کیٹرائٹ کو فلی میچور ہونے کی ایڈوائز کرتے تھے تاکہ وہ جو سرجری اتنی اچھی نہیں تھی اس کے ریزولٹ اتنے اچھی نہیں ہوتے تھے کوشش ہوتی کہ پیشنٹ کا جب تک کام چل رہا ہے وہ چلاتے رہے آج کل بھی میں کبھی کبھی یہ بات سنتا ہوں کہ راکٹ سامنے کا جب تک کام چل رہا ہے تو یہ ایڈوائز انفورشنٹلی خلط ہو جاتی ہے پچھلے میری ٹریننگ میں پچھلے بائیس سال سے ٹریننگ میں ہوں ان بائیس سالوں سے وہی پروسیجر جو آج کل فیک و ملسیفیکشن کہلاتا ہے جس کے بھی بات کریں گے ہم وہی ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو اس پروسیجر میں کیٹرائٹ کا میچور ہونا اچھی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ پروسیجر آنکھ کے لیے اتنا اچھا ہے اور اس سے تیجلی ریکاوری ہوتی ہے کہ وہ پرانا پروسیجر کرنا almost criminal ہو گیا ہے انگلینڈ میں وہ پروسیجر کسی کا آپ کر دیں بغیر کسی وجہ کے تو یہ سپوز ٹو بی ہمارے ہاں بھی کافی ہوتا ہے لیکن ابھی بہت سے لوگ تو کنورٹ ہو گئے ہیں وہ فیکوں کی طرح اچھا ایک سوال آپ نے جو کہا علامتوں میں کہ نظر میں تبدیلی دور کی چیزیں ہیں اب ایک لڑکا ہے بچہ ہے مانچہی کلاس کا چھٹی کلاس کا اس کی بھی ویزن چینج ہو رہا ہے ریفریکٹی ویرہ ہے تو کیا وہ کیٹریک کی وجہ سے ہو سکتا ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ تو پیشنٹ کی علامت ہے نا وہ جب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں آئے گا وہ evaluate نہیں ہوگا نظر کی کمزوری تو آنکھ ہی ہے ساری اکثر بیمانیوں میں سے ہوتی ہیں تو اگر نظر کم ہے تو کورنیا کی ورہ سے بھی ہو سکتی ہے کیٹرائٹ کی ورہ سے بھی ہو سکتی ہے یوے آئیٹس کی ورہ سے ہو سکتی ہے ریٹنا کی ورہ سے ہو سکتی ہے بس تو ڈاکٹر کا کام یہ کہ certain کرے کہ کس ورہ سے نظر کم ہے اگر یہ چیز ہمارے علاوہ کوئی سہی طرح اسیس نہیں کرسکتا ہے کہ کیٹرائٹ بننا شروع ہو گیا ہے کی نہیں ہو گیا اب کیٹرائٹ سرجری چونکے انڈ سٹیج پہ نہیں کی جاری تو اس کو ارلی ڈاگنوز کرنا بھی اب ڈاکٹروں کی زمینداری ہو گیا ہے نہیں دیکھیں اگر کسی بچے دیکھوں کہ مومن کیٹرائٹ جیسے آپ نے کہا ایجنگ پروسس ہے یعنی 40 پلاس بچوں میں تو یقینا وہ ریفریکٹیو ایرر بچوں میں کیٹرائٹ ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں وہ پیدایشی بھی ہوتے ہیں پیدایشی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو تین ایج میں یا فر ایجام پل وہ ازادہ تا ریفریکٹیو ایررز ہیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جاننا چاہیں گے کون ہے اسلام علیکم احمد زمان صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں عوالیکم اسلام جناب ایک پہجان لیا سر میں ویسے داکٹر بھی ہوں اچھا ماشااللہ لیکن ایٹی ایٹ میں میں نے گریڈیشن کی دی اس لیے اس کے بعد ایک سال پیکٹس کی اس کے بعد چھوڑی اس لیے وہ بیاسک کوئے کے پاس کیا جب بھی آپ تہہ میں گھس کے کوشن لے کے آتے ہیں آپ مجھے پتا چلا سر سر جناب سوال یہ ہے کہ ایک سر اس میں کیٹریکٹ پروگرام ہے یہ سنو فلیک کیٹریکٹ کیا ہوتا ہے اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ویجن کو افیکٹ نہیں کرتا لیکن فندس کا پروگرم ہو جاتا یہ اس میں کھوڑی راگ ساپتے ہیں ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ دکٹ ساپ یہ کیا ہے سلو فلیک کیٹریکٹ لیکنے دکٹ ساپ کہیں سے دوری کارل لکھ رہے ہیں بہت سا کیٹریکٹ کی مورفلوجیکل قسمیں بہت ساری ہوتی ہیں سنو فلیک کی ٹرم ایک چلی کیٹریکٹ میں فلیکنگ ہوتی ہے ایک قسم کا کیٹریکٹ ہوتا ہے اس میں فلیکنگ ہوتی ہے فلیکنگ ہم اس کو اس کا ایکچوال جو medical terminology windows انہوں کا نازک ہے ایک سنو فلیک کی ٹرم ریٹنا میں یوز ہوتی ہے وہ الگ سنو فلیکنگ ہیں وہ ہماری فلیکی چیز ہے ریٹنا کی ڈی جنریشن ہوتی ہے اس میں ہوتے ہیں سنو فلیکنگ لڑک صاحب ایک کام کرتے ہیں ایک ہمارے ایک اور کالر ہیں بہت ہی خابل اتنام کالر ہیں پروفیسر آف کالر کہتا ہوں نے رزوانہ صاحبہ السلام علیکم علیکم السلام رکس صاحب کیا حال ہے الحمدللہ خیریت سے ہیں بہتکل خیریت سے ہوں اور 23 مارچ بھی ہے اور کل اشیاء کب بھی ہوا ہے اور ہمارے ملو 23 مارچ کے حوالے سے بولیں گی کہ جتنا ہمارے بزرگوں نے جتنی محنتیں کیتے ہیں وہ سب ان کی روئیں جو ہیں وہ ورلڈ کپ میں اور اشیاء کب میں ان کے خوش ہو جاتی ہیں اس لیے کہ ہم لوگ اسی دن اللہ میں ہمیں موقع دیتا ہے پاکستان ایک ہو جاتا ہے بلکل کیونکہ کل بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملانا کہ پاکستان سب ایک تیہ سے پاکستانی کا نام تھا بلکل آپ سے دعائیں ہو رہی تھی بلکل آپ سے دیگئے اور اس کے پہ جو ٹاپک چلے اللہ سے بھولوں گی کہ دیکھیں شگر کے مریضوں کو نام بھولیں اور اس لیے کہ شگر کے مریضوں کو کافی تائم سے شگر بھی بھی ہو تو ان کا ریٹینا چاہیے ریٹینا چکھانے میں چاہیے ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی ایک بات میں آپ کو بتا ہوں آپ کی بات بلکل صحیح ہے کیونکہ آنک کی ایک ایک موتیا پرابلم ہے ہم موتیا مطبق یہ سوال لے لیں گے اس لیے کہ شگر جن کو ہائی ہونکے موتیا ہو جاتا ہے موتیا تو ہر ایک ہو جاتا ہے بہت شکریہ ناظرین باتیں کر رہے ہیں ہم موتی کے والے سے اب اگلے حصے میں بات کریں گے کہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے اس کی سرجری ہے تو وہ کیا ہے اس کے بعد اس کی احتیاطیں کیا کرنی ہوتی ہیں سرجری سے فیلے کے احتیاط کرنی چاہیے ساری باتیں کریں گے چھوٹ اس سے بریک پہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی